مردان پولیس نے پائیں جن پہلے قتل کیے جانے والے ینگ ڈاکٹر اسفن یار کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے معمولی سی تقرار پر ڈاکٹر کو قتل جبکہ ان کے والد کو شدید زخمی کر دیا تھا ڈی پیو مردان سے سجاد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گاؤں انزرگی کارٹلنگ میں 27 سپریل کو نکاسی آپ کے مسئلے پر تقرار کے بعد ملزمان نے فائرنگ کار کے ینگ ڈاکٹر اسفن یار کو قتل کر دیا تھا اور ان کے والد تاج نبی کو شدید زخمی کر دیا تھا وردان کے بعد ملزمان رپوش ہو گئے تھے تاہم پولیس نے واقعے کے مرگزی کردار علی زرہ عرف ذرے اور اس کے بائی کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان اپنی گاڑی کے ذریعے سے مسلسل ٹھکانہ بدل رہے تھے کہ بابو زی انٹرچینج پر کارٹلنگ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا کیپی کے پولیس کے مطابق کارٹلنگ پولیس نے ڈاکٹر اسفن یار قتل کیس کے دو مرگزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ تیسے شریک وردان ملزم کی گرفتاری بھی جلد ہی متوقع ہے واضح ارے علاقہ تھانہ کارٹلنگ انذرگی میں مزیر کی تعمیر پر تقرار کے دوران ملزمان نے مقتول اور اس کے والد پر فائرنگ شروع کر دی تھی اور سوشل میڈیا پر اسفن یار کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک مہم بھی چلائی گئی تھی جس میں ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اسفن یار کے والد اس وقت اسپتال میں زیرے لاج ہیں اور زنگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تاج نبی کی جل سے تیابی کے لیے عوام سے دواؤں کی اپیل بھی کی گئی ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ